اور میں حضرت مولانا قاری محمد صدیق صاحب صدر شعبہ تجوید و قرآت دعلم فلاہ دارہ ان ترکیسر بجرات کی ذات بھی ہے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے کلماتِ عالیہ سے ہم سب کلاوات نحمدہو و نصلیلہ رسولِهِ الكریم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حامل القرآن حامل لوائی الاسلام فمن اکرمه اکرمه اللہ ومن اہانه فعليه لعنت اللہ او کما قال علیه صلاة والتسلیم تقریبِ اعجاز و تقریم کی اس باورکت اور پاکیزہ مدلس میں موجود عربابِ عقل و دانش رجالِ علم و کمال اصحابِ معارفت پختہ کار پختہ کلم اکابیرِ امت اور ان اکابیر کی صحبت اور ان کی زیارت کے لیے بسر شوق کو شریف لائے ہوئے میرے بزرگو اور بھائیو اصحابِ کمال کے کمالات کا اعتراف طلبہِ عزیز آپ تشریف رکھیں اور اس کی قدر شناشی حتم نہیں ہوا ہے اور قدر شناشی کے طور پر ان کا اعجاز و اکرام یہ علمی زمرے کی قدیم روایہ سے ہوئے چونکہ قدرِ جوہر شاہ بدانت یا بدانت جوہری علمی طرقہ اس حقیقت سے بخوبی واقف ہے کہ تحریر کے عمر کا انداز مشکل ہے تحریر تقریر سے زیادہ ذمہ دار کہہ رہتی تحریر کو مختلف طبائع مختلف نزاج اور مختلف فکرِ نظر کے خاملین اپنے اپنے اوقات میں دیکھتے اور اس سے استفادہ کرتے ہیں اور اپنے نظریے کا اظہار بھی فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جیسا کہ کہا دیا ہے کہ فی زمانینا ایک صفحہ لکھنے کے لئے کم از کم دس صفحات کا مطالعہ لازمی لابدی ہوا کرتا ہے اللہ تعالی ہماری طرف سے استاذ الاساتدہ شیخ القررہ بالخصوص میرے مشفق و مربی حضرت مولانا قاری عبد الحسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو ہماری طرف سے بہت جزائے خیر عطا فرمائے امین اللہم امین کہ اللہ رب العزت کی ذات میں عزل سے آپ کو اس فن کے خدمت کے لئے اس کی اشاعت کے اس کی حفاظت کے لئے طاقہ تھا چنانچہ ایک ایسا فن جو اپنی گربت کو شکوا کر رہا تھا سینکر و مدارس اور جامعات کے کتوخانوں میں مختلف علوم و فنون کے علماریاں جب چھلک رہی تھیں ایسے وقت میں ایسے انہی مدارس میں تجوید و قرار کی علماریاں اپنی گربت اور اپنی درماندگی کا دھونا رو رہی تھیں اللہ ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے حضرت دامت برکاہ کہ ہم العالیہ کے کلم سے ایک نہیں دس نہیں ایک سو اڑتیس کتابیں تصنیف کروائی اور آپ نے اس کو امت کے نام فرمایا ہے لا احبت ماشاءاللہ میرے بزرگو اور بھائیو یہ ملک صدیوار جو اس میں اس فن کے خدمت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے اکابیر کی جو کچھ کتابیں ہیں علمیہ اس بات کا ہے کہ چالیس پچاس سال پہلے خدا میں قرآن کا تبطہ بھی اکابیر کی اس فن کی خدمات سے نا واقف ہو رہا تھا اسے کوئی واقفیت نہیں تھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ حضرت نے بحاضرات کے عنوان سے دو جنگیں بارہ سو صفحات پر مشتمی جس میں حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے لے کر اخد حاضر کی نام بر شخصیات جنہوں نے اس فن کی قابل قدر خدمات انجام دی ایسے نو سو فرہ کے حالات آپ نے حسن المحادرات میں جمع فرمائے سبحان اللہ نہ معلوم کتنے لمبے عرصے کا تقبع ہوگا اور کتنے عرق روزی ہوگی کتنے صفحات خراب کرنے پڑے ہوں گے تب جا کے یہ انسائیکلوپیڈیا تیار ہوئی اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک ایک ایکیڈمی اور ایکیڈمی کی پوری ایک تیم جس کام کو انجام دے سکتی تھی اللہ رب العزت کے اس عظیم المرتبت بندے نے تنہے تنہا یہ خدمت انجام دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ قرآتِ عشرہ علمی دنیا اس سے واقف ہے کہ محبت کے فن علمہ ابن الجزری رحمت اللہ علیہ کی شہر آفاق کتاب النشرفی قرآتِ عشر آپ نے دو جلدوں میں دس قرآتوں کو چونست ماخص سے بیان فرمایا اور اس تحقیق اور اتنی تطویل اور تفصیل کے ساتھ قرآت کو بیان فرمایا کہ خود آپ کو اس کا احساس ہوا کہ اس سے استفادہ ہر کسی کے بس میں نہیں ہے لہذا اس کی تلخیص کی ضرورت ہے تو اللہ مجزری رحمت اللہ علیہ نے خود اپنی کتاب کی تلخیص تقریبا نشر کے نام سے فرمائے اور پھر اسی کو ایک ہزار پندرہ اشار میں قیبت النشر کے نام سے منظوم فرمائے باشا اللہ لیکن چھے صدی سے اوپر کا عرصہ ہوا مختلف لوگوں نے اس پر شروحات لکھی اس کے باوجود زمانہ ابھی بھی اس کی ضرورت محسوس کر رہا تھا کہ اس کی تسہیل ہو اور اس کی تلخیص ہو چنانچہ علمی طبقہ ہے وہ بخوبی اس سے واقف ہے کہ اللہ کا ایک منتخب بندہ حضرت مولانا قاری محمد تاہر رہیمی رحمت اللہ علیہ ملتانی مہاجر مدنی انہوں نے اس ان نشر کا ترجمہ اور اپنی کچھ تعلیقات ستائیس سو صفحات تین جلدے اور ستائیس سو صفحات میں ان نشر کا ترجمہ پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالی ہمارے حضرت کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے کہ حضرت نے ستائیس سو صفحات ان نشر کی دو بڑی بڑی جلدیں اس کی تلخیص صرف ستر روز میں چار سو پندرہ صفحات میں پیش کردی سبحان تبی قبرت سب ستر روز میں علمی طبقہ واقع ہے کہ کسی بھی مضمون کی تلخیص اور اس کا خلاصہ کس قدر بصیرت چاہتا ہے کتنا گہرائی سے مطالع چاہتا ہے ہم یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں اور یہ کہنا مشکل ہے کہ حضرت کے مطالعے میں صورت ہے فہم میں صورت ہے یا آپ کا قلم سریع ہے ہم نہیں کہہ پاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے حضرت کو بہت جزائے خیرتہ محقق کے فن کی 78 کتابیں وہ ہیں جو مستلت انداز میں آپ کی طرف منصوب ہیں اور وہ مصدق ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں ہیں علمدانی رحمت اللہ علیہ نے 120 کتابیں تصنیق فرمائی ہم الحمدللہ زمانے میں بھی علمدانی رحمت اللہ علیہ علمد جزری رحمت اللہ علیہ کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت مولانا کاری ابو لیسن صاحب دامت برکاتہ مولانا آلیہ کے آئینے میں دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں خوب برکت اتا فرمائے اور ہم خردوں کو ان مزرگوں کی راہ اپنانے کی توفیق اتا فرمائے حقیقت یہ ہے کہ یہ اکابیر یہ فن اب ہمارے حوالے کر کے جا رہے ہیں اب ہم اس کے امین ہیں انہوں نے تو اتنی ساری کتابیں لکھ کر یہ کہہ دیا اب تمہارے حوالے یہ فن حد ساتھی ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مسئولیت کا احساس نسے فرمائے ہم جو کچھ زیادہ ہی کہہ گئے ماں فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین لزاکم اللہ وخیرہ ما شاء اللہ لزاکم اللہ